سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین رب اشرح لی صدری و ایسر لی امری وحل اللفظة من لسانی یفکہ قولی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہو الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علا الذین من قبلكم لعلكم تتقون فقال تعالیٰ فی مقام آخر شہر رمضان اللذی اندل فیه القرآن خدا للناس و بینات من الہدا والفرقان فمن شہید منکم الشہر فالیسوم صدق اللہ العظیم ناظرین کرام رمضان المبارک ماہ مبارک ماہ مواسات ماہ اخوت ماہ ہمدردی عالمگیریت کا ایک استعارہ پوری دنیا کی امت مسلمہ ایک ہی رنگ میں رنگی ہوئی اس مہینے میں نظر آتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس ماہ کے روزے فرض کی ہے امت مسلمہ کے چھوٹے اور بڑے سبھی روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں دنیا کے ہر ملک میں روزہ رکھا جاتا ہے اس لیے بھی کہ روزہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے دین اسلام کی بنیاد ہے جو روزہ کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جو روزہ نہیں رکھتا اس کے لیے سخت قسم کی وعید آئی ہے ایک روزہ چھوڑنے سے اتنا نقصان ہوتا ہے کہ باقی ماندہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے اس ایک روزہ جو چھوڑ دیا اس کی عجر کے برابر نہیں ہو سکتا روزہ رمضان کے مہینے میں رکھا جاتا ہے رمضان کا مہینہ نزلِ قرآن کا مہینہ اور اس مہینے میں دنیا بھر میں ایک عجیب طرح کی گیمہ گیمہ خوشگوار قسم کی رونکیں چہروں پر مسکرات دیں اور پورے عالم اسلام میں ایک عجیب طرح کا ولولہ نظر آتا ہے دنیا کے ہر ملک میں سب سے پہلے تو لوگ رمضان کے اس مہینے کی آمد کے منتظر رہتے ہیں شابان میں ہی اس کی تیاریاں شروع جاتی ہیں اور شابان کے آخری دنوں میں لوگ اس کا چاند دیکھنے کا بڑا اثمام کرتے ہیں دنیا کے ہر ملک میں ہر مسلمان جس کے دل میں اسلام کا جذبہ ہے اسلام موجود ہے جس کے دل میں ایمان موجود ہے اس کی خواہش بھی ہے اور کوشش بھی کہ وہ رمضان کا چاند دیکھے رمضان کے چاند سے متعلق ہو تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں ماضی قریب میں اس وقت ہمارے شہروں میں دہاتوں میں بالخصوص ایک عجیب سا چاند رات کو بلولہ ہوتا تھا لوگ کھیتوں میں نکل کے چھتوں پہ چڑھ کے لوگ اپنے گھروں میں گلیوں میں بیٹھ کے باہر نکل کے اسمان کی طرف نگاہیں اٹھائے کرتے تھے چاند کب نظر آئے چاند نظر آیا کہ نہیں ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے پھر جب چاند نظر آ جاتا تو مساجد میں اعلان ہوتے خوشیاں چڑھ جاتی ہیں ایک دوسرے کو مبارک باتیں دی جاتی ہیں اللہ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہم اہلہو علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ دعائیں مانگی جاتی ہیں اور دنیا کے بعض ممالک میں رمضان کا چاند نظر آنے پر اس وقت اپنا ان کا علاقائی کلچر کہلیں آپ دین کے ساتھ اس کا تعلق نہیں لیکن علاقائی کلچر کہ وہ گولے اور پٹاخے چھوڑ کے کریکر کے دماغوں کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرتے ہیں کہ چاند نظر آ گیا ہے اب کل رمضان ہوگا آج ہم عشاء کی نماز کے بعد ترابی پڑھیں گے اور بڑا ایک عجیب منظر ہوتا تھا جب تھوڑا سا لیٹ ہو جانا چاند کی اطلاع نہ ملنا رویت حلال کمیٹی کی طرف سے اعلان نہ ہونا پھر بیچینی بڑھتی جانی عشاء کا وقت ہو گیا چاند کی اطلاع نہیں آ رہی کیا منظر ہوتا ہے اللہ افتہ اب کیا ہوتا ہے سب سے پہلا کا کیا کام ہوتا ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں یقین جانی ایسے لگتا ہے جیسے لوگ اس انتظار میں ہوں کہ شیطان بندہ جائے تو مسجد میں جائیں اتنا یہ شیطان لہی نے اس نے ہمارے راستے میں رکافٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں ہمارے نفسوں کو دبایا ہوا ہے ہمارے نفسوں پر غلبہ حاصل کیا ہوا تھا آج شیطان بند ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بند ہوا ہماری مسجدیں آباد ہوگئے پر رونک ہوگئے پہلی تراوی میں وہ جس مسجد میں دو ڈھائی تین صفحے ہوتی تھی پہلی مسجد میں نو صفحے دس صفحے نمازیوں کی بھر گئیں پر رونک مساجد میں بڑا اتمام ہے پانی کا شربت کا لوگوں کے آنے اللہ کے مہمانوں کی مزبانی کا پھر تراوی کے بعد لوگ بیٹھے ہیں اب صبح سیری کی تیاری ہو رہی رنگ و نور کی ایک بہار ہے جو آ جاتی ہے اس معاملے میں اس معاملے میں رونکی رونک ہے رونکی رونک ہے مسجدیں آباد ہوگئیں پھر مسجدوں کے اندر اجتماعی سہری اور افتاری کے پروگرام کہ آج کل تو کرونا کی وجہ سے ایس او پیز بڑے سخت ہوگئے ہیں اکٹھے بیٹھا نہیں جاتا اگ دوسرے سے ملا نہیں جاتا ہاتھ تک ملانا ممنوع قرار دے دیا گیا اللہ اکبر کیسی عجیب کیا فیات ہیں حضرات اس کرونا نے تو ہم سے ہمارے رمضان کی رونکیں چھین لیں ہماری مسجدوں کی رونکیں چھین لیں اس کرونا نے ہماری زندگی کے نظامی درم برم کر دی ہیں سارے اللہ سے دعا کیا کریں یا اللہ اس بیماری کو ہم سے دور لے جا انسانیت کو اس سے محفوظ کر دے ہم ازاد ہو کے بھی ہم قیدی ہو گئے ہیں کیسی عجیب کیا فیات اور عجیب صورت آگا ناظرینے کے ہم رمضان المبارک کے آمد کے ساتھ ہی سب سے پہلا جو عمل ہوتا ہے وہ مسجدوں کی آبادی کا عمل ہوتا ہے مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں مسجدیں پر رونک ہو جاتی ہیں دنیا کے ہر ملک میں یہ ایک عجیب طرح کا منظر ہوتا ہے نمازِ ترابی کا منظر ہوتا ہے کیا روح پرور نظارے ہوتے ہیں پھر رات گزرتی ہے تو سیری کا وقت ہوتا ہے انماؤ اقسام کی کھانے پکے ہوئے ہوتے ہیں دھر کی خواتین نے کیا محنت کے ساتھ سیری کا احتمام کرنا ہوتا ہے اللہ تعالی ہماری ان ماں و بہن و بیٹیوں کو بھی بہترین اس کا بدلہ دے جزائے خیر عطا فرمائے کہ جو رات کو نمازِ ترابی بھی پڑتی ہیں صبح اٹھ کے سیری کا احتمام بھی کرتی ہیں سارا دن اپنے دنیا باقی کام کرتی ہیں بچوں کی تیاری کپڑوں کے دھونا کپڑوں کی تیاری کچن کو صاف کرنا گھر کی زبائی کرنا روزہ بھی رکھا ہوا ہے سیری کے معاملات افتاری کے معاملات پھر یہ عبادت بھی کرتی ہیں تلاوت بھی کرتی ہیں ذکر ازکار میں مسئلو اللہ اکبر اور اسی طرح مرد حضرات میں یہ سارے معاملات کرتے ہیں پھر جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے نا کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں اس کے مختلف رواجات ہیں مصر کے اندر ایک ریت ہے مصر ایک ملک ہے اس کے اندر ایک ریت ہے کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو لوگ ہزاروں کندیلیں اور موبتیاں روشن کرتے ہیں ان کا پرانے دور میں کہیں ان کی کلچر ہے ان کا یہ کہ ان کا بادشاہ چاند دیکھنے کے لیے پہاڑی پر جاتا تھا جب وہاں سے چاند نظر آ جاتا تو وہ خوشی کے ساتھ اسے ریچے اترتا تو لوگ اس کا استقبال کرتے کندیلیں جلا کر تو آج بھی وہ مصر کے اندر یہ کندیلیں اور موبتیاں جلا ہی جاتی ہیں عراق کے اندر بھی اسی طرح کا جشن کا سماع ہوتا ہے لوگ ایسے سڑکوں پر نکلتے ہیں جیسے کتنی بڑی خوشی ان کو مل گئی یہ چاند رات ہے رمضان کی چاند رات ہے اسی طرح خلیجی ممالک میں عرب ممالک میں جہاں پہ اسلام بہت گہرے اثرات رکھتا ہے وہاں پر لوگ اپنے خزانوں کے موں کھول دیتے ہیں جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے لوگ چھوٹے بچوں کی حوصلہ وضائی کے لیے ان کو انہامات دیتے ہیں مساجد میں آنے والے لوگوں کی آپ سعودی عرب جانے والے لوگ جانتے ہیں کہ افطاری کے موقع پر بالخصوص مدینہ منورہ مکہ موظمہ میں چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے سفرے پہ آئیں میرے دسترخان پہ آئیں آپ یہاں پہ تشریف لائیں یہاں پہ تشریف لائیں ہمیں موقع دے خدمت کا یہ رمضان کی بچہ تھی یہ رمضان کے فضائل ہیں یہ رمضان کے مناطب ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس مہینے میں ایک ایسا جذبہ پیدا کر دیتے ہیں لوگوں کے دلوں میں اور پھر جب رمضان آتا ہے تو دنیا کی ساری حکومت مسلمان حکومتیں بالخصوص اپنے اوقات کار کم کر دیتی ہیں آٹھ گھنڈے کا دن ہے تو پانٹ گھنڈے کا ہو جاتا ہے تین گھنڈے روزے دار کو آسانی دے دی گئی ہے کہ آپ آرام کرنے ہیں ورکر کو سرکاری ملازمین کو ایک ایک ماہ کی تنخواہیں اٹھ وہاں سے دی جاتی ہیں کہ راضی کیا جاتا ہے لوگوں کو اس لیے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے یہ رمضان المبارک کے یہ آپ دیکھیں ایک عجیب بات ہے کھروری اوقات کم ہو جاتے ہیں لیکن معاشی سرگرمیت تیز ہو جاتی ہیں لوگ خریداری بڑھ جاتی ہے دولت کی سرکولیشن بے انتہا ہوتی ہے لوگ صدقہ و خیرات بھی بہت زیادہ کرتے ہیں اپنے بچوں کے کپڑے خریدتے ہیں اپنے لیشہ داروں کے بچوں کو کپڑے تحفہ میں دیتے ہیں یہ امت مسلم ہے کہو سرکل ماہ مواسات ہے نا ماہ ہمدردی ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ پیار کا اظہار کیا جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ عجیب قسم کے معاملات جانا وہ کیا جاتے ہیں یہ سارا رمضان المبارک کی برکت ہوتی ہے پھر اس مہینے میں زکاة و خیرات کا نظام بہت عزیب بہت بڑھ جاتا ہے لوگ بے شمار پیسہ زکاة و صدقات میں خرک کرتے ہیں اجتماعی افطاری میں اجتماعی سہری میں پھر آنے والے جو مساجد میں آتے ہیں سفراز رات آتے ہیں مدارس کے نمائندگان آتے ہیں لوگوں نے اپنے خزانوں اپنے جیبوں میں پیسے رکھے ہوتے ہیں یہ فقیروں کو دینے ہیں یہ مدرسوں کو دینے ہیں یہ مسجد کو دینے ہیں یہ جناب افطاری میں دینے ہیں یہ سہری میں اس کے کروانی ہیں ان پیسوں کے ساتھ میں نے اپنے رشتہ داروں کو یہ چیز دے کے دانی ہے زکاة الگ دیتے ہیں جو فریضہ ہے صدقات الگ دیتے ہیں بے شمار صدقات دیتے ہیں لوگوں کے خزانوں کے موں کھل جاتے ہیں کیوں نہ کریں کہ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ماننے اور جن کے ماننے والے ہیں یہ امت کے لوگ ان کی سنت اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ اس طرح کا وقت آتا ان پر رمضان آتا ادیس میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں سے زیادہ سرخی تھے آپ کا دست سخاوت کھلا تھا آپ کے پاس جو بھی آتا کبھی خالی نہیں جاتا بلکہ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ایک بار بڑا وہ قصہ مجھے یاد آیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یمنی چادر کسی نے پہنائی سرخ رنگ کی اس پر دھاری دار چادر پیارے پیغمبر نے وہ چادر لی تو آپ پہ اتنی سجی وہ چادر اتنی سجی ایسے جیسے بادلوں کی ہونٹ سے چاند نکلایا دیکھنے والے پیارے پیغمبر خود بھی خوبصورت تھے اور اوپر تھے یہ چادر اتنی سجی ان پہ لوگ دانتوں تلے انگلیاں لے کے بیٹھ گئے گئے اور اتنے خسین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لگے اللہ حسن چادر بڑی پیغمبر کی ایک شعبی تھے پاس بیٹھے ہوئے کہنے کے اللہ کے پیغمبر چادر بڑی پیغمبر لگی آپ مجھے انعائج کر دیں اب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی چادر آپ کو بھی پیاری لگی آپ کا دل چاہ لینے کو لیکن اتنی پسندیدہ چادر جب اس شعبی نے مانگ لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کی اس کو گفت کر دی حدیعہ دے دیا ہے کہ لو بھئی تم لگا اس نبی کے ماننے والے رمضان کے مہینے میں بے شمار سخاوت کرتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ آپ بیسے بھی سخی تھے لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت کا عالمی ہوتا ہے جو تیز آندھی چلتی ہے نا ایسے آپ سخاوت کیا کرتے ہیں تو رمضان کے مہینے میں لوگ سکات صدقات خیرات بے شمار اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس راستے میں دولت کے امباد غریبوں کے گھروں میں خوشیاں لوٹ آتی ہیں غریبوں کے بچوں کو کپڑے مل جاتے ہیں غریبوں کے گھروں میں راشن بھر دیے جاتے ہیں غریبوں کے کچن جوانا وہ آباد ہو جاتے ہیں یہ رمضان کی برکت ہے اور یہ دنیا کے ہر ملک میں ایسا ہوتا ہے دنیا کے ہر ملک میں سعودی عرب میں قطر میں عراق میں ایران میں پاکستان ہر ملک میں یہ سارے معاملات ہوتے ہیں پھر اس مہینے کی تو آخری اچھرہ اس کی رونکوں کا حال سب سے عجیب ہوتا ہے جا رہا ہوتا ہے نا محبوب مہمان آیا ہوتا ہے مہمان کے ساتھ رہتے ہیں اس کی مہمان کی مہزبانی کرتے ہیں اس کی عزت اکرام کرتے ہیں جیسے ہی آخری اچھرہ داخل ہوتا ہے پہرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا شدہ میں ازارا وَأَيْقَضَ أَحْلَا آپ اپنا جیسے لنگوٹ کس لیتے ہیں نا شدت کے ساتھ تیاری کرتے ہیں اور آپ اپنے گھر والوں کو جگہتے ہیں خود ساری رات آپ جاگتے ہیں تلاوت میں اذکار میں مطلوب ہے آپ اس آخری اچھرے میں اعتقاف کیا کرتے تھے اعتقاف دنیا کا سب سے بہترین کرنٹینہ ہے آئسولیشن وارڈ ہے بندہ اپنے آپ کو خود ہی قیدی بنا کے اللہ کے سامنے پیش کر دیتا دس دن اللہ کے گھر پیٹھ کے اللہ کو منانے ہی کوشش کرتا ہے تلاوت کے ذریعے ذکر کے ذریعے نماز کے ذریعے نوافل کے ذریعے دعاؤں کے ذریعے اللہ کو مناتا ہے پہرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کیا کرتے تھے ہم بھی آج مساجد میں یہی رہونا کرتے ہیں بعض مساجد تو ایسی ہیں جس میں سو 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 دو دو سو فرازیت کھا بیٹھتے ہیں اور وہاں مسجدوں کے جو باقی نا بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے پیسوں کے ذریعے ان اتقاب والوں کے خدمت کرتے ہیں ان کے کھانے کا اتمام ان کی سہری کا اتمام افطاری کا اتمام کیا خوبصورت لذیذ کھانوں سے توازو کی جارہی ہوتے ہیں مقصد کیا ہوتا ہے یہ اللہ کے گھر آئے ہوئے مہمان ہیں یہ اللہ اللہ کر رہے ہیں یہ دنیا سے کٹ کے یہاں آگئے ہیں ہم ان کی خدمت کریں ہم اگر دنیا سے نہیں کٹ سکے اس میں نہیں آسکے تو ہم ان کی خدمت کریں تاکہ ان کو موقع ملے اور زیادہ اور زیادہ یہ عبادت کریں اللہ اکبر شبیرہ اس رات میں شبیداری کی مجالس ہوتی ہیں واضو تذکیر کی مجلسیں ہوتی ہیں تنہائی میں خلوت کی عبادتیں ہوتی ہیں رونکیں ہی رونکیں لگتی ہیں پرناظرین اکرام حرمین شریفین اللہ اکبر وہاں کی تو منظری دیدنی ہوتے ہیں لوگ وہاں جانا تڑپتے ہیں لاکھوں ظاہرین موتمرین عمرے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور رمضان کا عمرہ وہ عمرہ جس کے بارے میں پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے عام دنوں کا حج حج کے برابر رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہو جاتا ہے لوگ حج کا ثواب حاصل کرتے ہیں عمرہ کر کر کے لاکھوں کروڑوں روپے عربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کی دین کے لئے ائرپورٹ بھر جاتے ہیں لاری اڈے بھر جاتے ہیں حرمین کی رونکیں بحال اللہ کرے حرمین کی رونکیں بحال ہو جائیں پچھلے سال تو بہت ہی اجھلا ہوا حرمین دل کٹ جاتا تھا کلیجہ کر جاتا تھا آج کچھ تھوڑی عبادی ہے ابھی دو دن پہلے میں پڑھ رہا تھا ہے ایک ریپورٹ میں کہ پندرہ لاکھ افراد پہلے ہچرے میں عمرے کی سعادت پا چکے ہیں اس کا حضر ہے کچھ اس بیماری سے ہٹ کے کچھ ازمائی سے کوئی وہاں کی رونکیں بحال ہو رہے ہیں حضرت گرامین پھر یہ یہاں پہ لوگ عمرہ کے جو موتمرین ہوتے ہیں ان کی خدمت کرنا عرب کے لوگ اپنا فرق سمجھتے ہیں ان کے لئے افطاریوں کا احتمام کرتے ہیں ان کے لئے سیریوں کا احتمام کرتے ہیں رمضان میں حرمین میں نمازِ تراوی کی عجیب لذت ہوتی ہے نمازِ تراوی کی دعوے میں لوگ شریک ہوتے ہیں اور خواہش اور کوشش ہوتی ہے کسی طرح ہمارا رب مان جائے ہمارا رب مان جائے ہمارا رب مان جائے آج ضرورت سمر کی ہے کہ ہم سارے مل کے اپنے رب کو منائیں اللہ سبحانہ وتعالی بہت جلدی مانتے ہیں اگر ہم اللہ کو منا لیں ایک بار اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں سیاہکار ہیں بدکار ہیں غلطیوں سے آلودہ ہیں گناہوں سے لٹھڑے ہوئے ہیں لیکن مولا سارا کچھ ہونے کے باوجود ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں اللہ ہم پہ اپنی رحمت کی برکہ برسانا آپ یقین جانئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں مایوس نہیں کریں گے اللہ نے خود ہی تو کہا ہے یا عبادی اللہ دینہ اصرف ہو اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانب اور ظلم کیا اللہ تک نہ تمہیں رحمت اللہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا اور پھر رمضان کے مہینے میں جب ساری دنیا میں ایک عجیب سی نورانیت ہوتی ہے ساری دنیا میں ایک عجیب سا منظر ہوتا ہے خوشیاں ہوتی ہیں بلولہ تن تنہ ہوتا ہے اس وقت اللہ کی رحمت بھی پورے جوش میں ہوتی ہے سمندر اس وقت چڑا ہوا ہوتا ہے رحمتوں کا رحمت کی بارش برس رہی ہوتی ہے ایسے وقت میں ہم اللہ سبحانہ وتعالی کو رازی کریں اللہ کو منحہ لیں اللہ پاک ہمارا مہربان رب ہے مان جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق بتا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق